بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سنہ آپ دیکھ رہے ہیں سنہ کی رسوئی کی دنیا تو آج میں بنا رہی ہوں مزدار سا کورما اکثر آپ لوگ شادیوں کا ویٹ کرتے ہیں یا کسی دعوت کا ویٹ کرتے ہیں جو باہر شادیوں میں کورما بنتا ہے اس کی خوشبو الگی ہوتی ہے جو اس کا روگن ہوتا ہے لوگ اسے سٹور کر کے بھی رکھتے ہیں کیونکہ مہینوں بھر اس کی خوشبو جاتی نہیں ہے جب آپ تاہری وغیرہ بناتے ہیں یا کورما بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں تو اس کا روگن آگر ڈالا جاتا ہے اور اس کو سٹور کر کے رکھا بھی جاتا ہے میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ جب آپ اس کو پہلی دفعے بنایں گے تو پہلی دفعے میں آپ کا کورما ہنڈرڈ پرسن شو اتنا مجدار سا بنے گا اتنا خوشبودار کہ آپ کے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے اور آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے اتنا اچھا کورما بنا کے گھر میں ہی ریڈی کر لیا وہ بھی گھر کے ہی سامان سے تو میری ویڈیو سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا اور یہ ریسیپی اپنے گھر میں ایک دفعے ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا کورما کیسا بنا تھا تو چلیے برانا شروع کرتے ہیں تو یہ لے لیا ہم نے ایک بھگونا اس کے اندر میں نے تین بڑے چمز سرسو کی تیل کے پہلے ہی گرم کر لیا تھا سرسو کا تیل پہلے ہی گرم کر لینا پھر نیتو اس میں سمیل آتی ہے تو اس میں ڈال دیں گے چار میڈیم سائز کی پیاز ہم نے لمبے میں کٹ کر لیتی اس کو ہاتھ سے مسل لیتے ہیں جیسے میں ہاتھ سے مسل لیتے ہیں یہ الگ الگ دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا ایسی ہی اور آپ کو تیز تیل میں نہیں ڈال لائے یا آپ کا تیل جو ہونا چاہیے بلکل میڈیم ہونا چاہیے ورنہ جو ہم یہ پیاز فرائے کر کے لکھا لیں گے تو وہ کڑوی ہو جائے گی یا وہ کالی ہو جائے گی وہ اچھے سے فرائے نہیں ہوگی بلکل اب اس ٹیم پہ آپ کیا کریے گا گیس کو بلکل سلو کر دیجئے گا جب آپ کی گیس سلو ہوگی تو وہ میڈیم آج پہ آپ کی پیاز جو ہے نا لائٹ براؤن ہوتی رہی گی دیکھیں اس ٹیم میرا گیس دیکھ رہے ہیں آپ کتنا سلو ہے یہ ایک میں آپ کو سٹیپ بتاؤں گی آپ کا کورما جو کس طرح اچھے سے بن سکتا ہے تو آپ ہی دیکھیں ہماری پیاز یہ بلکل لائٹ اور تیل میں ہو رہی ہے اور میڈے ہمارا جو ہے نا گیس ہے بلکل تو بس دیکھیں اس جگہ ہم کیا کریں گے آدھا کپ یعنی آدھی کٹوری ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مکھانے فول مکھانے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈالیں گے جو آپ شیر وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں وہ شادیوں کے کورما میں ضرور ڈالا جاتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس جگہ اس کی بھی کر سکتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں آدھی کٹوری میں نے فول مکھانا ڈال دیا ہے اور آپ میری پیاز دیکھیں کیسی ہو رہی ہے تو بس اس تائم پہ ہم گیس کو بند کر دیں گے جو ہمارا تیل جو گرم ہے نا اسی میں یہ فرائی ہو جائے گی بس اس تائم یہ پیاز ہم لکا لیں گے یہ جو کلر ہے نا بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ پیاز کو زیادہ جلا دیں گے نا تو کورما جو ہوگا نا بلکل لال نہیں ہوگا کالا براؤن ہو جائے گا ڈارک کلر کا وہ کورما اتنا اچھا نہیں لگے گا کڑوا لگے گا کھانے میں اس کی پیاز جو ہے نا لائٹ براؤن ہونی چاہیے آپ جلانے نہیں ہے آپ کو پیاز کو اوکے فرینڈز تو بس یہ ساری پیاز کو ہم لکا لیں گے پلیٹ میں اور اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں اسی تیل میں ہم کیا کریں گے یہ ہاف کےجی میں نے بیف کا گوش لیا ہے آپ چاہو تو مٹن کا بھی بنا سکتے ہو تو یہ آدھی کلو میں نے بیف کا گوش لیا اسے میں نے اچھے سے دھو کے واش کر لیا تھا اور اس کے اندھر ہم ڈال دیں گے آدھی کٹوری دہی اس کو اچھے سے پہلے دہی کو فیٹ لے پھر ڈالے یہ تو دہی جو ہے نا فٹا فٹا ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں رہتا اب اس کے اندھر ہم ڈالیں گے کچھ پسےوے مسالے جیسے کہ مسالوں میں میں نے لیا ہے تین چمچ پساوہ دھنیا آدھا چمچ لیں گے ہم گرم مسالہ تین چھوٹی الائچی نمک ٹیس کے اکورڈنگ اور دیڑ چمچ لیں گے ہم لال مرچی حلدی آدھے چمچ سے ہم کم لیں گے یہ بھی ہم ساری چیزیں ایٹ کر دیں گے اور اس کے اندھر ہم ڈالیں گے دو بڑے چمچ چائے والے ادھر کلسن کا پیسٹ شادیوں کا جو کورمہ ہوتا ہے اس طریقے سے ہی بنایا جاتا ہے اس کی خوشبو جو ہوتی ہے پورے گھر میں مہک جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں کا کورمہ جو ہوتا ہے بلکل الگ ہوتا ہے بہت ہی ڈیفرنڈ ہوتا ہے کھانے میں بس من کرتا ہے اسے کھاتے ہی رہو تو اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو ایک تفہے میری اس کورمہ کی ریسیپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کا کورمہ بھی ہنڈرڈ پرٹسن ایسی ہی بنے گا جیسے آپ شادیوں میں کھاتے ہیں تو اسے اچھے سے بھوننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کورمہ میں ہاں فرنڈز آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ایک لائک کر دیں چینل پر نہ ہے تو پلیز چینل پسکرائب ویڈیو کو لائک اور فیملی فرنگ کے ساتھ ضرور شیئے کیا کریں اور مجھے کومیٹس میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اچھی لگتو بتایا کریں اچھی نئے لگتو بھی بتایا کریں اور ویڈیو کو پلیز فل ووچ کیا کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ دیکھیں پیاز جو ہے ہماری ٹھنڈی ہو گئی یہ ہاتھ سے بھی ٹوٹ رہی ہے اور آپ چاہو تو سلپی بھی پیش سکتے ہو آپ چاہو تو مکسی کی جار میں بھی تھوڑا پائن ڈال کے پیش سکتے ہو اگر آپ اس کو ہاتھ سے توڑیں گے تو وہ بھی ٹوٹ جاتی جیسے میں توڑ رہی ہوں فول مکانی بھی ٹوٹ جاتے تو اس کو رکھیں گے ہم سائیڈ میں اور اس کے اندر ہم دو ڈال دیں گے تیز پتے اور اسپون کی مدد سے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں سارے گوشت کو دھکے پکائیں گے اسے اور میں تیز پتہ بھول گئی تھی تو میں نے مجھے یاد آیا کیونکہ ابھی میں نے کچھ ڈالا تو ہے نہیں اس کے اندر تو تیز پتے ہم نے دو سے تین ڈال دی ہیں اور اس کو ہم دھکے پکائیں گے کم سے کم آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے آپ کھول کی بیچ میں دیکھ سکتے کیونکہ ہم بھگونے ہیں اس کو بڑھنے میں ٹائم لگے گا تو اس کو آپ سلو آج پہ چھوڑ دیں اور پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم میسی بنائیں گے بھوناوا اس کو ہم ڈھک دیں گے اور آگے کی تیاری شروع کریں گے بس آپ لوگ سے یہ ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیس فرنس آپ لوگ ویڈیو کو فل واج کر رہا کریں ہم لوگ بہت میند کرتے ہیں تو اس کے لیے خوشبودار سا مسالہ تیار کر لیتے ہیں فرنس تو یہ لے لیا ہم نے ڈالچینی کا تکڑا دو لے لی چھوٹی الائچی اور ایک لے لیں گے جاویتی کا تکڑا دو تین لے لیں گے لونگے دو تین لے لیں گے کالی مرچی چھوٹ ازا تکڑا لے لیں گے جائفل کا دو تین لونگ لے لیں گے اور ایک موٹی الائچی اور اس کے ہمیں بیچ چاہیے چھلکا نہیں چاہیے موٹا موٹا دردرہ ہمیں کرنا ہے تو اپنے گوش کو دیکھ لیتے ہیں فرنس تو یہ دیکھ لیں ہمیں ایک گھنٹا ہو گیا اسے پکتے ہوئے اس طرح ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو تلیوی پیاس دکھائی تھی وہ میں نے پیس لی تھی اور یہ ہم نے ایک چمچ چائے والا ناریل کا بورا ڈال دیا تھا اس میں ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے فرنس یہ آپ کو جب ہی ڈالنا ہے پیاس جب آپ کا کورما بننے کو تیار ہو بلکل یہ آپ کو سٹارٹنگ میں نہیں ڈالنا ہے تو ہمارے کورما پکتے ہوئے ایک گھنٹا ہو گیا تھا میں نے اس کو سلو آج پہ چھوڑ دیا تھا اور ڈھک کے پکایا ہے میں نے اسے اور یقین مانے فرنس یہ تنی اچھی خوشبو آ رہی تھی اس کورما سے بہت ہی اچھی اور اتنا داندار کورما بن کے تیار ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے گھر کی ہی مسالوں سے اتنا مزیدہ ٹیسٹی کورما بن کے تیار ہو گیا تو میں آپ کو دکھا رہی ہونا اس ٹائم ہی دیکھ لیں آپ اگر آپ چاہیں تو تیل کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے کورما میں زیادہ ہی ہوتا ہے تو میں نے زیادہ ہی ڈالا تھا تو بس اس کو پکتے ہوئے کم سے کم دس منٹ ہو گیا اسے بھونتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے پیاس ڈال کے دس سے بیس مٹ اچھے سے بھون لیا تھا کورما کو اس کی سٹیج آپ دیکھ لیں کتنی اچھی ہو رہی ہے دیکھنے میں بہت ہی یمی بنا تھا فرینڈ تو اس کے اندر ہم نا جو ہم نے آپ کو مسالہ دکھایا تھا دال چینی سب چیزیں ڈالی تھی میں نے کوٹ لیا تھا اب اس ٹائم کیا کریں گے وہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم نے یہ ایڈ کر دیں گے اور دو تین کترے ہم ڈال دیں گے کیوڑا ایسنس اور ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم دو سے تیم نٹ اور بھونیں گے اپنے کورما کو تو یہ دیکھ لیں ما شاء اللہ کتنی اچھی اس کی شکل لگ رہی ہے یقین مانے فرینڈ اتنے ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی ہمارے گھر میں جب میں یہ کورما بنا رہی تھی میرے بچوں کو میرے ہزبینڈ کو بہت پسند آیا تھا کیونکہ بہت ٹیسٹی بنا تھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی تو چلیے فرینڈ اس کو ہم سرپ کر لیتے ہیں میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں میں نے گیس کو بند کر دیا ہے کیونکہ ہمیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ کورما جو ہوتا ہے نا پانی نہیں ڈالتا ہے تو لیجے فرینڈ ہم نے اس کو سرپ کر لیا ہے اس سے ہم نے روٹی کے ساتھ سرپ کیا ہے دیکھ لیں فرینڈ لگ رہا ہے نا بلکہ شادیوں والا لکھ آ رہا ہے نا دیکھنے سے یقین مانے اتنے ہی مزے کا بنا تھا فرینڈ تو میں نے اسے روٹی کے ساتھ سرپ کیا ہے آپ چاہیں تو تندوری روٹی یا نان یا رومالی روٹی کے ساتھ سرپ کیجئے گا میں اس کی بوٹی بھی آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں اندر سے کتنا ملائم گوش نرم گوش بن کے تیار ہوا ہے اور بہتی مجدار سی خجبو آ رہی تھی کورما لگی نہیں رہا تھا کہ یہ گھر میں بنا ہے بہتی مجدار ماشاءاللہ بن کے تیار ہوا تھا فرینڈ آپ بھی ایک دفعہ بنا کے دیکھے گا پھر مجھے اس کا فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کہ آپ یہ کورما کی ریسیپی کیسی بنی تو آ گیا نا موہ میں پانی تو اب آپ کو شادیوں میں یا کسی کی دعوت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ گھر میں ہی مجدار سا کورما بنا کے تیار کر لیں گے فرینڈ تو آئی ہوپ آپ کو میری کورما کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور فیملی فرینک کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور پلیز مجھے کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اچھی لگتی تو بتایا کریں اچھی نہیں لگتی تو ہی بتایا کریں پر بتایا ضرور کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورتیں پلیز فرینڈ جب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکیو سو مچ